اثر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے یہ پانچ نام اکھٹا پڑھ کر ایک تصور کرتا ہوں اللہ پاک نے بہت سی مال و دولت میرے قدموں میں ڈال دی ہے میرے بھائیوں اگر آپ لوگ زندگی بہترین انداز میں صالح انداز میں اور سیرات مستقیم پہ چلتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ جو مہتاجگی ہے آپ سے کوس و دور ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آج کا عمل اللہ پاک کے یہ پانچ نام ایک اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ ہو ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے باقی کے جو چار ہیں یہ آپ لوگوں نے اکٹا پڑھ کر ایک تصور کر لینا ہے اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دیں گے میرے بھائیوں یوں تو اگر ہم لوگ اس نام کو اللہ پاک کے صفاتی نام کو اکیلے ہی پڑھ لیں تو اس کی ہی ہمیں بے شمار کی فضیلتیں برکتیں وصفتیں اتا ہو جاتی ہیں جو کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد صرف ایک تذبیر یا رحمانوں کی پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے رحم والے معاملات فرما دیتے ہیں اور ایسے رحم والے معاملات فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس طرح کی آسانیاں ہوتی ہیں کہ وہ خود دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور میرے بھائیوں اللہ پاک جو دوسرا نام ہے یا رحموں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو دشمن سے امان حاصل ہو یا کوئی نوکری کے اندر جہاں وہ جوب کرتا ہے کوئی ایک بندہ اس کو انتہائی پریشان کر رہا ہے اس کے آڑے آ رہا ہے اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہا ہے آسان الفاظ میں کہوں تو وہ چمچہ گری بہت زیادہ کرتا ہے تو آپ لوگوں نے تصور میں صرف اس کا تصور کر گے اگر تصویر ہے تو زیادہ بہتر ہے اگر تصویر نہیں ہے تو صرف تصور کر گے ایک سو مرتبہ یا رحیم وہ پڑھ کے آپ لوگ دم کر دیں یقین کریں اللہ پاک اس کے دل میں ایسی محبت بیدا کر دے گا کہ وہ آپ کے لیے جو پریشانیاں کھڑی کر رہا تھا وہی شخص آپ کے لیے آسانیاں کھڑی کرنا شروع کر دے گا اس کے علاوہ اللہ پاک کا جو تیسرا نام ہے یا وحابو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے خزانے یعنی کہ جو غیب سے آپ کے لیے آسانی فرمائے تو یہ نام بڑا مجرب ہے آپ لوگ اس نام کو اگر اثر کی ناماز کے بعد تین سو تیرہ کی تعداد میں پڑھ لیں اس اکیلے نام کو اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں تو میرے بھائیوں اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے ایسے معاملات پیدا کر دے گا آپ سوچ نہیں سکتے میرے بھائیوں اگر آپ کے کاروبار میں انتہائی کی ناچاکی ہے یعنی کہ کسٹمرز نہیں آ رہے اور پورا مارکٹ کا ہی یہی حال ہے تو آپ اگر اپنی کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر اس کو وہاں پر آپ لوگ دو صرف رقد صلات الحاجت پڑھ لیں اور آپ لوگ صلات الحاجت پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی نہ دائیں دیکھیں نہ بھائی فوراں سجدے میں چلے لیں فوراں اور آپ لوگ ایک سو مرتبہ یا وحابو پڑھ لیں اور ایک سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ صرف گیارہ مرتبہ صورت القحصر پڑھ لیں تو وہ جگہ یقین کرے رسک سے بھر جائے گی اور میرے بھائیوں آپ نے سو مرتبہ ہی پڑھنا ہے نینیانویں مرتبہ بھی نہیں پڑھا جائے گا ایک سو ایک بار بھی نہیں پوری سو مرتبہ اکھٹا تعداد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے عمل کو کریں گے یا رزاکو یہ رسک دینے والا اگر آپ لوگ رسک بڑھانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں وافر مقدار میں آپ کی رسک میں برکت ہو جائے وسط ہو جائے آپ کی پرموشن ہو جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو قصرس سے چلتے پھرتے اکتے بیٹتے پڑھنا شروع کر دیں خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد سات سو چھاسی مرتبہ آپ لوگ اس نام کو ورد زبا بنا لیں اس کے بعد آپ لوگ تین بار صورت القوسر تین بار صورت الاخلاص اور تین بار صورت الفاتحہ پڑھ لیں اور اللہ پاک سے دعا مانگے یا رب زلجلال میری پرموشن کروا دے یا میری روزی روزگار میں برکت عطا فرما یا مجھے ایک دکان سے دوسری دکان عطا فرما یا ایک گھر سے مجھے دوسرا گھر عطا فرما یا ایک گاڑی سے مجھے دوسری گاڑی عطا فرما تو میرے بھائیوں چند دنوں کے اندر ہی انتظام ہو جاتا ہے اللہ پاک کی یہ بڑے بابرکت نام ہے ان ناموں کی بڑی فضیلت ہے اور آج کی جو میں آپ کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عمل انتہائی مجرب ہے انتہائی کرامت والا وہ عمل ہے ایسا عمل ہے اگر آپ لوگ اس عمل کو کر لیتے ہیں اول دو ہماری زندگی میں یہی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کری جو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے عمل بتا ہے چھوٹے چھوٹے وزیفے بتا ہے اگر آپ لوگ یہی وزیفے کو کر لیتے ہیں اپنے این مطابق تو آپ لوگ یقین کریں اپنی زندگی ایک اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں لیکن جو عمل میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں اگر یہ سارے معاملات آپ کی زندگی میں یہ ساری پریشانیاں ہیں آپ کی زندگی میں ساری خواہشات ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو اس وزیفے کو یہ پانچوں ناموں کو اکھٹا پڑھ کر ایک تصور کر لیں یقین کریں جس پر پھار کے برسے گا آپ وزیفے کو آپ لوگ زہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اثر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ کو وقت ملے میں یہی کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو اس وزیفے کو کر لیا کریں تو میرے بھائیوں وہ عمل کیا ہے عمل ذرا میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں تین بار آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے میں آپ کو یہ زہر کی نماز کے بعد کا عمل بتا رہا ہوں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد تین بار آپ لوگ صرف تین مردبہ آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ لیں درودِ ابراہیمی کونسا نماز والا درود اس کو پڑھ لیں اس کے بعد ایک تذبیع صرف ایک تذبیع آپ لوگ پڑھ لیں استغفراللہ کی ایک تذبیع پڑھ لیں اس کے بعد اللہ پاکتی یہ پانچ نام اکھٹا پڑھ کر ایک تصور کر لیں وہ نام کیا ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا وحاب یا غزاک یہ ایک ہوا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا وحاب یا غزاک یہ دو ہوئے اس طریقے سے آپ لوگوں نے پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے پانچ سو کی تعداد میں آپ لوگ اس عمل کو کر لیں اس کا ایک خاص طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ پانچوں نامازوں کے بعد ایک ایک سو مرتبہ اس تذبیر کو پڑھ لیتے ہیں یقین کریں چند دنوں کے اندری گیارہ دن کے اندری آپ کو ایسے ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اچھا آپ لوگوں نے پانچ نام یعنی کہ تو آپ نے پڑھ لیے پانچ سو مرتبہ اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں بھی پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کی حضور دعا مانگیں گے کوشش کریں گڑ گڑا کر دعا مانگیں کوشش کریں سجدہ ریز ہو کے دعا مانگیں اور کوشش کریں کہ ایک اچھے انداز میں ایک صالح انداز میں ایک اچھا مسلمان ایک اچھا مومن کی حالت میں آپ لوگ دعا مانگیں اپنے رب کی حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کر گئے رہے کہ آپ نے کتنی اپنی جانوں پر ظلم کرا لیکن اللہ پاک نے رسک کم نہیں کر رہا اللہ پاک نے آسمان سے پتر نہیں برسا اللہ پاک نے آپ کے لئے آسانیاں ہی فرمائی آپ کے لئے رسک وہ گھر تک پہنچاتا رہا آپ لوگ اس تصور کے ساتھ دعا کریں آپ کو رونا آ جائے گا یقین کریں وظیفہ کرنے کا آپ کو مزہ آ جائے گا آپ وظیفے کا حق عطا کر دیں گے آپ اللہ پاک کے حضور جب کھل کے روئیں گے آپ کا دل جب کھل کے روئے گا یقین کریں وہ آسو آپ کے گناہوں کو دھو دیں گے آپ کی وہ بد قسمت کو دھو دیں گے اور ایک دم ایسی خوش قسمت ہی آپ کے مقدر میں لگ دی جائے گی کہ اس کے بعد انشاءاللہ رسک کبھی کم نہیں ہوگا بس آپ لوگ گرور و تقبر کبھی نہیں کریے گا اللہ کی راہ میں سب سے پہلے دیئے گا کوشش کر رہا کریں جو بھی کمائے کریں دس پرشنٹ اللہ کی راہ میں دے دیا کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور اگر آپ لوگ اس کی وزیفے کی خاص اجاز چاہیے تو آپ لوگ ویڈیو لازمی پوری دیکھا کریں آپ لوگ کس کے پرگنی دیکھا کریں امید کرتا ہوں پھر ہماری ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وزیفے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ